جہانگیر پوری والا بدلا مہدے پر حملہ کیا اتنا بڑا اتفاق ہے امن چوپڑا پر جھوٹی خبر پھیلا کر دیچ میں دنگا بھڑکانے کے آروپ میں گرفتاری کی ہو رہی ہے مانگ راجستان کے دو زلوں میں کیس درج تو ٹویٹر پر پھوٹ رہا ہے فینس کا غصہ بچاؤں میں آئے سوشان سنہ تو لوگوں نے ان کو بھی کر دیا جم کر ٹرول آئیے جانتے ہیں کیا ہے پوری خبر اپنے راشتہ وادی شو کی وجہ سے چرچہ میں رہنے والے نیوز ایٹین کے آنکر امن چوپڑا پر فرزی اور بھرکاؤ خبریں چلا کر دیش میں سامپردائکتہ نفرت بڑھانے سازش ٹچنے اور دنگوں کو بھڑکانے کے آروپ میں دیش درو کی گھمبیر دھارہوں میں راجستان کے دو زلو بوندی اور دنگرپور بچھی وار میں کیس درج کرائے گئے ہیں درسل راجستان کے الور میں تین سو سال پرانے شب مندر کو توڑنے کے مسئلے پر امن چوپڑا نے شو کیا تھا اور کانگریز سرکار پر آروپ لگائے تھے امن چوپڑا نے مندر توڑنے کے مسئلے کو جہانگیر پوری دنگوں کے بعد ایم سیڈی کے بلڈوزر ابھیان سے جھوڑا تھا جبکہ الور زلے میں بھاچپا دوارد سنچالت نکائے کے اشارے پر ایک تین سو سال پرانے مندر کو گرائے گیا تھا اس گھٹنا پر امن چوپڑا نے مکیش امبانی کے ٹی وی چینل پر دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم دلی کے جہانگیر پوری علاقے میں ایک مسجد کے انشک ویدونس کا بدلہ لینے کے لیے اٹھائے گیا ہے اس نے اپنے ٹی وی چینل پر کہا کہ جہانگیر پوری کا بدلہ مہدیف پر حملہ کرپیا میری بات دھیان سے سنیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں امن چوپڑا نے آگے کہا کہ کیا یہ اتنا بڑا صحیح ہوگی ہے دو دن پہلے جہانگیر پوری میں ایک مسجد کے گیٹ پر بلڈوزر کا استعمال کیا گیا تھا اور آج راجستان کے الور میں تین مندروں کو توڑا گیا ایک مندر تین سو سال پرانا تھا کیا یہ جہانگیر پوری کا بدلہ ہے مہی لوگوں کا آروپ ہے کہ امن چوپڑا نے الور کا اورنزیپ کون ہے پوچھ کر مندر کے بدونس کے لئے مسلم سمدائی کو دوشی ٹھہرانے اور ان کے خلاف انسا کو بڑاوہ دینے کے لیے اقترناک کوشش کی ہے امن چوپڑا کا یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ مندر کو توڑنے کی کارواہی جہانگیر پوری میں بلڈوزر ابھیان سے دو دن پہلے ہی کی جا چکی تھی مہی لوگوں کا آروپ ہے کہ امن چوپڑا نے دلی میں بھاچپا شاست نگر نکم دوارہ مسلم گھروں دکانوں اور مسجدوں کے بدونس ابھیان کو الور میں مندر گرائے جانے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ایسا لگتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اس طرح کو نظر انداز کیا کہ الور میں بھاچپا دوارہ سنچالت نگر پالگا کے آدیش پر ہی مندر کو گرائے گیا تھا اس کے بعد ٹویٹر پر ناراض سوشل میڈیا یوزرز نے راجستان کی کانگیز سرکار سے امن چوپڑا کو ترنگ گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے امن چوپڑا کی اس شو کی ویڈیو کو شیئر کرتا ہوئے پترکار ہنس راج مینا نے ٹویٹ کر لکھا امن چوپڑا کے نفرت کا گھڑا بھڑ چکا ہے کیا یہ میرے پوروی راجستان میں دنگیں بھڑکانے کا پریوگ ہے راجستان پولیس سے تدکال امن چوپڑا کی گرفتاری کی مانگ کرتا ہوں اور فلم میکر ونوت کاپری نے ٹویٹ کرتا ہوئے لکھا راجستان کو دنگوں کی آگ میں جھونکنے کی گنونی سازش ہو رہی ہے راجستان میں سامفردائی کھنسا کا شڑی انتر چل رہا ہے اور آپ لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں اسی کے ساتھ انہوں نے کہیں نیتاؤں کو ٹیگ بھی کرتا ہوئے لکھا ہمت ہے تو دنگائیوں سے بچائیے راجے کو تو وہی امن چوپڑا کے خلاف کارواہی کی مانگ کے بعد امن چوپڑا دوارہ شیئر کی گئی دیوی دیوتاوں کی مورتی کے ساتھ فوٹو پر روفل گانی نے تلسکستوں میں لکھا ان دھورتوں کی ایک بات کامن ہے جب بھی ان کی پونچ پکڑ دی جاتی ہے بچنے کے لیے یہ دھرپ کی آڑ لے دیتے ہیں تو وہی امن چوپڑا کے خلاف ہو رہی اس کارواہی کی مانگ پر سشان سناب ان کے بچاؤں میں آئے اور انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا جو لوگ امن چوپڑا کی گرفتاری کا پروپگنڈا چلا رہے ہیں وہ پہلے شویب جمعی کو سننے جو خود بتا رہے ہیں کہ راجستان کی کارواہی کیوں ہوئی اور دعویٰ ٹھوک رہے ہیں کہ ابھی بنگال کیرل چھتیز گھر میں بھی ایسی کارواہی ہوگی جمعی کو آرسٹ کروائیں گے مہن سشان سنا کے اس ٹویٹ پر کئی سوشل میڈیا یوزرز ان کو بھی ٹرول کرتے نظر آ رہے ہیں اس پر ایک یوزر نے لکھا آرسٹو بھائی تجھے بھی ہونا چاہیے پترکارتہ کے نام پر سماج میں جو زہر تم لوگوں نے بویا ہے اس کا پشت جتاب کرنے تم سب کو جیل میں جانا پڑے گا تم لوگوں نے جان بوجھ کر اس دیش کے لوگوں میں جو نفرت پھیلائی ہے اس کے لیے جیل کی سزابیہ سے ہی بہت کم ہے آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں اپنی ریک کارمنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک ان پیس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچے